موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے ووٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے حالات سے متعلق میں آپ سے ایک کتاب قررت العیونی ومفرح القلب المحزون یہ ابو اللہ اس نصر بن محمد سمرقنی رحمت اللہ علیہ کی لکھیوی کتاب ہے جو متوفی ہیں تری ہنڈرڈن سیونڈی فائیو ہجری کے تو اس کے عربی زبان میں لکھیوی کتاب ہے اس کے صفحات میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے شیئر کیے تھے اس درس میں بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی اس کا ٹرانسلیشن اردو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آج ہم بات کریں گے جنت کے خاص درخت کی جس کا نام ہے طوبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں ہے اصلحہ فی داری میرے گھر میں اس کی جڑ ہے تو اس سے اندازہ کرو کہ جنت کے اس درخت کی جڑ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں ہے تو اسی سے اندازہ کر لو وہ جو کل والا درس دیا تھا میں نے آپ کو کہ اس کائنات کی تخلیخ کی وجہ ہی سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے گو کہ کچھ لوگ جن کا تعلق دوسرے مکتبہ فکر سے ہے انہوں نے آ کر اس پہ تنقید بھی کی ہے اپنے اپنے جماعتوں کے عقائد بھی بیان کی ہیں بارال ہمارا اس سے وہ نہیں ہے جو اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے بارال اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جن حضور کے گھر میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو فخر موجودات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں حسن اخلاق کے پیکر ہیں نبیوں کے تاج ہیں امام الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ فروادتے ہیں کہ اس درخت کی ٹہنیا جنت کے محلات پر سایہ فگر ہے یعنی جنت کے جو محل ہوں گے نا ان پر سایہ کریں گی اس کی ٹہنیا اور جنت میں کوئی گھر اور کوئی محل یعنی جنت میں گھر بھی ہے محل بھی ہے دونوں ہیں تو جنت میں نہ کوئی ایسا گھر ہوگا نہ کوئی ایسا محل ہوگا کہ وہ ہو اور اس پر اس درخت کی کوئی ٹہنی نہ ہو اور ہر ٹہنی کا عالم یہ ہوگا کہ تمام اقسام کے دنیاوی پھل اٹھائے ہوئے ہوگی اسی سے اندازہ کر لو کہ وہ کیا درخت ہوگا دنیا میں تو ایک جگہ خجور لگتا ہے تو کہیں عام لگتا ہے کہیں سیو لگتا ہے تو کہیں انار لگتا ہے کہیں امرود لگتا ہے تو کہیں انگور لگتا ہے وہاں پر ایک ہی ٹہنی پہ اللہ نے دنیا کے تمام پھل اگا دیئے اور دنیا کی کوئی کلی نہیں جو اس درخت پر نہ ہو دنیا کی تمام کلیاں بھی وہاں ہوں گی اللہ اکبر ایک درخت ہے اس کے اوپر ہر شئے ہے ہر ٹہنی پر تمام دنیاوی کلیاں ہیں مگر اس ٹہنی کے پھل اور کلیاں دنیاوی پھلوں اور دنیاوی کلیوں سے بہت زیادہ خوبصورت امدہ اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں توبہ درخت میں انگور لگے ہوئے ہیں ہر خوشہ انگور کی لمبائی ایک ماہ کی مسافت ہے اور اس کا دانہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کی ماند ہے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ ایک دانہ مجھے میرے گھر والوں اور میرے خاندان کو کافی ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ایک دانہ تجھے تیرے گھر والوں اور تیری قوم کے دس لوگوں کے لئے کافی ہوگا اور توبہ درخت میں کھجوریں بھی ہیں یعنی انگور اور کھجور ایک ہی جگہ لگائے سبحان اللہ ہر کھجور مشکیزے کے برابر ہے اور ہر دو کھجوروں کا وزن ایک اونٹ جتنا ہے اور وہ سورج کی طرح چمکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اس میں بھی سیب کے مشابے ایک پھل ہے سیب، انار، آڑو، خوبانیاں بھی ہیں ہر دو پھلوں کا وزن اونٹ کے بوجھ کے برابر ہے اس درخت کو پیدا کرنے والے کے علاوہ اس کے اوصاف حقیقتاً کوئی بھی نہیں جانتا یہی وہ بات ہے جو قرآن میں میرا رب فرماتا ہے کہ ایسی جگہ ہے جو تم دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے گمان نہیں کر سکتے سمجھ میں نہیں آسکتا تمہارے اور جو چاہو گے وہ مل بھی جائے گا ایسی خوبصورت جگہ اور کیا ہے جنت ہے یہ تو جنت ہے نا عدد للمتقین تقوے والوں کے لئے تیار کی ہے تو جب تقوے والوں کے لئے تیار کی ہے تو میار بھی اس کا تقوے والا ہے میار بھی ہے نا وہ جو رب کائنات عطا کرے تو اللہ اکبر اللہ اکبر آگے اور حال سناتا ہوں اسی روایت میں کہ جنت میں ہر مومن کے لئے اس درخت کی ایک تہنی ہوگی اور تہنی بھی بڑی کسٹمائزڈ ہوگی کہ ہر تہنی پر اس شخص کا نام لکھا ہوگا کہ یہ اس کی تہنی ہے تو سوچو کتنے جنتی ہیں اور اس درخت کی کتنی تہنیاں ہوں گی اور ہر تہنی پر ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے اور صرف پھلوں پر اکتفاہ نہیں ہے حتیٰ کہ وہ گھوڑوں کو اپنی زینوں کے ساتھ اونٹوں کو ان کی نکیلوں کے ساتھ اور خدمتگار مردوں اور عورتوں کو بھی اٹھائے ہوئی ہوگی تم گھوڑے مانگتے ہو گھوڑے لے لو اونٹ مانگتے ہو اونٹ لے لو مزید خدمتگار چاہیے ہیں مزید خدمتگار لے لو سبحان اللہ اسی پر اکتفاہ نہیں ہے ہر شاخ میں ہار کنگن انگوٹھیاں تاج اور اشیاء خرد و نوش سے بھرے ٹوکرے بھی ہوں گے اور یہ سب شاخ کے پتوں کی جگہ پر ہوں گے جب بھی کوئی مومن ایک ٹوکرہ توڑے گا تو اس کی جگہ دو ٹوکرے اور آ جائیں گے یعنی ایک کی بجائے دو آ جائیں گے اور جب بھی کوئی پھل توڑے گا تو اس کی جگہ بھی دو پھل اور لگ جائیں گے توبہ درخت کے نیچے بہت سے میدان ہیں اس کے سائے میں کوئی سوار اگر سو سال تک چلتا رہے تو بھی اس کی مسافت ختم نہ ہوگی ان میدانوں میں شراب تہور دودھ اور شہد کی نہریں ہیں ان نہروں میں چھوٹی اور بڑی مچھلیاں ہیں جن کی جلد چاندی کی اور ان کے چھلکے اسے اب سننے کہتے ہیں وہ دینار کی طرح سونے کے ہیں ان کا گوشت بغیر ہڈی اور بغیر کاٹے کے برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم ہے اور ان نہروں کا حال کیا ہے کہ ان میں سرق یاکوت کی سواریاں ہیں اللہ اکبر کہ بھئی جس کو نہروں میں سیر کرنی ہے زمین میں سیر کرنی ہے تو گھوڑا اونٹ ہوا میں اڑنا ہے تو گھوڑا ہوا میں اڑنا ہے تو پلنگ اڑنے والے پلنگ ہوا میں اڑنا ہے تو جنت کے بازار میں وہ پر ہیں جنہیں پہن کے اڑ جاؤ ساری چیزیں میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بتا دی اب آئیے کوئی کہے کہ بھئی میں نے دریاؤں میں سیر کرنی ہے نہروں میں سیر کرنی ہے تو اس کا بھی انتظام ہے سرق یاقود کی سواریاں ہیں جن پر سوار ہو کر یہ اللہ کے اولیاء ان میدانوں میں اپنے محلات کی سیر کریں گے کہ بھئی اب میں ہم نے پانی کے راستوں سے اپنے محل دیکھنے ہیں تو پانی کے راستوں سے اپنے محل دیکھیں گے یہ کرم ہے یہ رحم ہے یہ انعامات ہیں کس کی طرف سے رب ذلجلال کی طرف سے کس کے لیے متقین کے لیے اور متقین بننا چاہتے ہو متقین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی کتاب کی طرف جسے کھولتے ہی اللہ تم سے کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبا کوئی نہیں ہے اور کس کے لیے ہدایت ہے متقین کے لیے تو یہ تقوے والوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوے کے خواہش مند نہیں ہیں انہیں ہدایت بھی نہیں ملتی کیونکہ بعضے سے پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں بعضے سے پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بعض گمراہ سے پڑھ کے ہدایتی آفتہ بھی ہو جاتے ہیں اور بعض ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں اثر کوئی نہیں ہوتا مختلف کیفیات ہیں لیکن یہ کتاب ہے شخص بری ہر شخص پاک اور ہدایت وال حاصل کرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگتے ہو نا تو اب یہ اللہ کی کتاب باقی ساری کی ساری اس سوال کا جواب ہے جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے اب جب اپنے دب رب سے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے سرات مستقیم دکھا دے وہ انامی آفتہ لوگوں کو راستہ دکھاتے گمراہوں کے راستے سے بچالے تو رب نے بھی جواب دیا کہ آجاؤ پھر میری کتاب کھولو میری کتاب کھولو اسے پڑھو اسے سمجھو اسے سیکھو اس پر عمل کرو پھر فَدْخُلِ فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِ اور جنت کا حال کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جنہوں نے نیک عمل کیے فَلَهُمْ مَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھی اچھائے گا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجئے اچھائے گا پکڑے رکھئے اپنے رب کی رضا کے لئے کام کرتے رہیے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے ہمارے ایمان کو ثابت قدمی عدا فرمائے آمین سمامین یا اللہ یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے درس میں پھر بات کریں گے جنت کے خاص محل ہیں ان کی خاص دیواریں ہیں اور ان دیواروں کے رنگ کیا کیا ہے ان محلوں کی کیفیات کیا کیا ہیں اور صبح سے لے کر شام تک ویسے تو جنت میں یہ کونسپ کیوں رات کا اور دن کا تو ہے نہیں جیسے دنیا میں ہے وہاں چاند سورج کی تو قید نہیں عرش کی روشنی ہے ذریعہ کم ہوگی تو شام سمجھ لیں اور پوری برائٹ ہوگی تو صبح سمجھ لیں دن سمجھ لیں لیکن اس میں بھی ان محلات پر کیا کیفیات گزریں گی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایف گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی